موونگ آن جب ہم بات کرتے ہیں امبرزمین کی تو آپ کیے بتائیں کہ اس میں ہیراسمنٹ کے کتنی کیسز آپ نے دھیل کی اور فیس کرتے ہیں لیکن امبرزمین کا جو ہیراسمنٹ ہے نا وہ الہدہ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک فیڈرل امبرزمین ہماری کشمالہ تارک ہوا کرتے تھے یہ زمانے میں تو اس کے بعد پھر آج کل فوزیہ وقار کر رہی ہیں وہ ہے فیڈرل لیول کے اوپر یعنی اگر آپ کسی فیڈرل محکم میں کام کر رہے ہیں ورک پلیس پہ اور وہاں کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے یا آپ کو حریس کیا ہے فیزیکلی یا کسی اور طریقے سے تو یو کن لوج ایک کمپلینٹ سٹیٹ لائک دی وے جب انہیں آپ کو طریقہ پنا بتایا تھا اسی طرح وہاں ہو سکتی ہے تو یہ بتائیں کہ ہیراسمنٹ کی کیا سرٹن کنڈیشنز ہیں کس قسم کے کیسز آتے ہیں کس قسم کے ہراسمنٹ لیولز ہوتے ہیں دیکھئے ہراسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کا کوئی بندہ تھا جو بڑا وزیر تھا کون سا تھا ایم این اے تھا اس نے وہ کسی غریب لڑکی کو بار بار اپنے پاس بلاتا تھا جہاں کام کر رہی ہوتی ہیں فیکٹری میں اپنے پاس سٹور پہ بلاتا تھا انڈیا میں تو یہ باتیں کھل کے کی جاتی ہیں ہمارے تو ٹیلیویجن پہ بات بھی نہیں کرتے تو اس نے کہا جو مجھے اس طرح پکڑتا تھا سیڈیوز کرتا تھا یہ کرتا تھا سارے ٹی وی میں نے دیکھی آگئے اگر کوئی آدمی کسی کو لڑکی کو بلاتا ہے اور اس سے بتمیزی کرتا ہے یا وہ لڑکی کے ساتھ زیادتی اس لیان سے کرتا ہے کہ اس کی اس کی یہ بھی ایک ہریسمنٹ ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بلا کے اور اس کو آوٹ آو دی وی فیور دنا چاہ رہے ہیں جو فیور قبول کرتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو بلاتے ہیں تچ کرتے ہیں یہ ہریسمنٹ ہے یہ اس پہ بقیدہ اور پھر آپ فرض کر رہے ہیں آپ کوئی ایسی گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے تو جب آپ جائیں گے پروف کیا ہے اب یہ کہیں گے یہ تو مجھے چھیڑتا تھا پروف تو دینا پڑے گا یہ بھی اس طرح کہ عورت مرد کو ہریس کر رہی ہو تو پھر وہ کہتے کہ کیمرا بھی لگا ہوتا ہے اس کیمرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو ہی جا رہی تھے پیچھے پیچھے ایسے دیکھ رہا تھا مجھے وہ چیزیں جب دیکھیں گے آکے یا اس کے جو جملے ہوں گے یا اس کے اندر ٹیلی فون کے اندر جو اس کے میسیجز ہوں گے غزلیں ہوں گی کوئی اس کے I love you like this وہ these are the evidences اس کے اوپر پھر وہ بدا ٹنگ جاتا ہے ہمارے کئی ایک لوگ میں نے دیکھے ہیں ایک باگہ دا ایوین پیمبرہ میں بھی کے بارے میں ایک واقعہ ہوا تھا تو وہ لڑکی نے complaint کی and that gentleman was removed from the service اس نے اپیل کی پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ نے بھی اس کو اپیل کو reject کر دیا یعنی جو اپیلیں ہوتی ہیں نا اس کے خلاف اور کس قسم کی harassment ہو سکتی ہے مطلب harassment جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کو آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے ملنے یا آو باہر میرے سے ملاقات کرو کوئی hug کر رہا ہوں اسی category میں fall کرتی yes yes touching your body یا آپ کو against your will یا اگر آپ کو کہتا ہے جی مجھ سے الہدگی میں ملو یا وہاں جاؤ یا آپ کو کہتے ہیں ایسے جملے کہتا ہے جو کہ recorded ہیں جو کہ آپ کے فون میں پڑے ہوئے ہیں جو آپ کو unreasonable لگتے ہیں absolutely that also becomes part of harassment part of harassment اس کو وہ جنسی harassment کی کہتے ہیں نا تو یہ اس میں شامل ہو جاتی ہے اور mental harassment بھی آ جاتی ہے mental harassment جو ہوتی ہے وہ تو گھر میں بھی ہوتی ہے نا بے گماد کرتی ہے جب مردوں کی خبر لیتی ہم کمپلین نہیں کر سکتے ہیں وہ کمپلین نہیں وہ ایک جیسے کہتا ہوں اس پہ چھوٹ ہے I love to have that وہ اچھا ہے نا یہ بیٹر ہاف ہے آپ کی جی جی بالکل بچے کی بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی کیسز تو وہ کھل کے بات کرتے ہیں اور کھل کے وہ جو ہے نا سامنے تیبل پہ رکھتے ہیں جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے پاکستان کے harassment کیسز کو دیکھا جائے تو آپ کے پاس working places relevant اور اس سے associated کون کون سے کیسز آتے ہیں کہ لڑکی نے لڑکے پر harassment کی اور لڑکوں نے بھی لڑکی پر harassment کی دیکھئے بات یہ ہے کہ مجھے اتفاق سے جو پنجاب کی harassment کی تھی میں اس میں دیکھا ایک باقیاد ہے کیس ایسا دیکھا جہاں کہ خاتون نے ایک مرد کے پیشے لگ گئی آکے اس کو بار بار harass کر رہی ہے مجھ سے شادی کرو love you یہ وہ سب چیزیں کہیں آکے اور اس کے بعد اس کے خلاف action بھی ہوا پھر اس نے appeal بھی کی وہ president کے پاس جاتی ہے appeal یا اگر پنجاب کی ہے تو government کے پاس جاتی ہے اگر federal government کی ہے تو صدر کے پاس جاتی ہے تو وہ reject ہوئی تو یہ ہمارے ہاں یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں مرد کو کئی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو کہتا ہے یہ میری جاگیر ہے میری property ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کیونکہ I am rich man I am an influential man I have right آپ نے دیکھتا ہے کیسز کیسے ہوتے ہیں آج کل جو نوکلیوں میں لڑکیوں کو رکھتے ہیں دفتر میں بلا کر رکھتے ہیں برگلا کر رہیاتے ہیں جنسی ریز کے شکار کرتے ہیں ان کو آ کے اور وہ پھر آپ نے دیکھے کہ اس میں overall جس ہوتے ہیں even لڑکی مر بھی جاتی ہے بچاری چودہ چودہ سارے کی لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں گھروں کے اندر آ کے غریب ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے family planning پر آ جاتے ہیں جہاں آ کے جہاں ایک باپ ہے جس کی دس بچے ہیں آٹھ بیٹیا ہیں دو بیٹیا ہیں میں ایک دفتر میں کام کر رہا تھا مولیر صاحب نے ایک آئے مولانا صاحب آئے میں نے کہا مولیر صاحب کتنے بچے ہیں یہ دس بچے ہیں آٹھ بیٹیاں دو بیٹیا ہیں مولیر صاحب کی ترخواہ کیا کرتے ہیں آپ جی دھاڑی کرتا ہوں جی مہینے میں 20-25 زار بن جاتے ہیں میں نے کہا 20-25 زار آپ کیس طرح کر لیتے گزارہ کیونگلی کھڑے کی اللہ کی طرف اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ cut your record record آپ اپنے وسائل کے مطابق چلے امیر لوگ جن کے پاس بہت پیسہ ہے یار ان کے بچے دو تین ہوتے ہیں صرف اور جو غریب جس کے پیسہ نہیں ہوتا اس لیے کہ unmet needs ہیں ان کو چیزیں نہیں دی جاتی ہمارے محکمے میں جو میں نے کہا نا آپ کے پہلے کہ کیا ہے ڈی ڈی پی کا کتنا پرشنٹ ہمارے ہیلت پر خرچ ہو رہا ہے یہ ہے جو کہ 0.9.1 پھر 1% ہوا اب تھوڑا سا بڑھایا ہے یہ 4% ہوگا یعنی جو چیزیں ایک required ہیں وہ ہی نہیں پوری ہو رہی منگلہ دیش ہمارے بطن سے نکلا وہ ہمارے سے آگے ہو گیا اس میں اس نے control کر لیا اس کے اوپر آکے تو آپ ان کو دیں چیزیں تاکہ وہ free دیں تو وہ ان کو بہت طریقے contraceptive pills بھی ہیں اور دوسرے طریقے سے کرتے ہیں چیزیں تو اس سے آبادی کو control کیا جائے تاکہ یہ ایک social issue بن جاتا ہے میں نے کہا آپ کی بیگم جی وہ بیمار رہتی ہے زیادہ دس بچے بیماری رہ گی بچاری کھانے کو غریب کی پاس کیا fruits ہوتے ہیں کیا سیو ہوتے ہیں کیا ویٹیمنز کہاں ہوتے ہیں ان کو پہ تو جب pregnancy ہوتی ہے تو ان کو کوئی لے جانے والا وہاں نہیں ہوتا hospital میں کس کی ultra sound کرائیں اور جبکہ امیر کے جو ہوتا ہے تو وہاں شادیانیں بجتے ہیں لڈو مٹھائییں ہوتی ہیں پیچھے تصویریں لگ جاتی ہیں چھے چھے بچوں کی خوبصورت اور پھر وہ ان کا ہر مہینے ultra sound ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح زیادہ کی مرنے کی شرح اس لیے ہمارے ہیں غریب لوگوں کے بھی ہے کہ بچارے مر جاتے ہیں آکر تو یہ چیزیں ہمارے ہیں یہ ایک بڑا ایک issue ہے آپ دیکھیں اس کو یہ نا سمجھیں کہ یہ ایک over population ہے جب دس بچوں میں سے وہ باپ مر جاتا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے بیمار انپڑ ہے ایک دم سے ایسے آسمان پھڑ گیا بے ایسا آرہا ہوگی کیا کریں بھئی اب تو انہیں کہتے ہیں یہ بچی کو وہاں سفرانے جمعہ دارے گھر بھیدو برطنمائی دے کے دے گی یہ وہاں بھیدو وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی عمر کی ہیں this is the problem تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت cross cutting issues ہیں over population کے خدارہ اس ملک کے اندر اور اس کو overcome کرنے کی بہت ضرورت ہے بلکل انڈر نریش بچے آ رہے ہیں انڈر نریش بچے آتے ہیں جو کہ انڈر نریش سے مراد ہوتا ہے پھر وہ بچے ایسی ہوتے ہیں ذہنی طور پر صحیح نہیں ہوتے کہتے ہیں نہیں بچے نے ماں کو مار دیا باپ کو مار دیا ظاہر ہے یہ کیا نومل آدمی کر سکتا ہے کوئی سر آپ نے ایسا دی جی سرف کیا ہے پیمرا میں تو وہاں پہ obviously میڈیا کی regulations پہ کام ہوتا ہے کانٹین پہ سیٹلائٹ پہ آپ تو ڈیجیٹالائزڈ ایرا ہو گیا ہے تو جب سوچل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو سوچل میڈیا ایسیل ایک پروپر میڈیا بن گیا ہے ایک پروپر میڈیم بن گیا ہے تو کیا اس کے لئے بھی کوئی پولیسیز کچھ ریگولیشن اس طرح سے آ رہی ہیں سامنے بات یہ ہے کہ when I was ڈی جی I was ڈی جی ہم یہ FM ریڈیو کے لیسنس دیتے ہیں یا ٹی وی کے لیسنس دیتے ہیں تو اس کی بقیدہ وہ ہم کرتے ہیں بیلٹنگ ہو تو کیا ہوتی ہے جو جب ہم وہ کھولتے ہیں ان کی ساری کرندازی ہاں تینڈرز جو ان کے کھولتے ہیں جو دیتے ہیں آفر دیتے ہیں آ کے جی جی تو میں موجود اس میں ایسے ڈی جی ایڈمن ہوا کرتا تھا کہ جب کھولتے ہیں جی جی ہاں بات یہ ہے کہ جب یہ پیمرا بنانا تو اس وقت ایک دم سے جیسے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزوں کو تیرمز ان کنڈیشن نہیں تیر کہ کس طریقے سے اس کو کیا جائے آ کے وہ جنرل مشہد صاحب نے بنا دیا اس کو لیکن اس کے اندر جو چیزیں تیہ ہونے والی جیسے کہ آپ کا میڈیا کو کس حطہ کنٹرول کرنا ہے کیسے کنٹرول کرنا ہے مجھے یاد ہے اس میں کہ ایک یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ پیمرا ہے جیسے ایک الیکٹرونک باڈی ہے یہ اپنی آگرا ہے جس طرح آپ کے پی ٹی اے ہے اور یہ نیپرا ہے اس طرح پیمرا تھا یہ ایک وہ باڈی تھی جو کہ کیبنٹ کی انڈر آتی تھی لیکن اس کو انفرمیشن کی انڈر لے آئے انفرمیشن کی انڈر آنے سے پھر انفرمیشن کا الفلوس ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انفرمیشن نہیں ہونا چاہیے تھا یعنی کہ ابھی پیمرا کی پوری کی پوری آرگرانیزیشن تو ڈیویلپ ہو گئی لیکن اس میں بہت سے چیزیں میسنگ ہیں جو اس کو ریگلیٹر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یہاں اب مجھے اس طرح تھا کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ میں جب ٹی وی کے ایکٹر ہوا کرتا تھا کس زمانے میں تو ایک سکرپٹ ایڈیٹر ہوتا تھا جو پروگرام چلتا تھا نا آن ایئر جانے کے لیے ایک محترم شہنشاہ نواب مرہوم تھے اللہ انہیں گری کرے احمد کرے وہ ہوتے تھے میں ان کے بیٹھا تھا کہ میں ایکٹنگ کرتا تو میں ان کے بچائش پیتا تھا بیٹھ کے تو وہ بھئی وہ لگا دو پروگرام لگا دیا پروگرام یہ کٹو یہ کٹو یہ لفظ کلتا تھا یہ سین کٹو ٹھیک کرو اس کو وہ کرواتے تھے تو اب تو جب آیا تو لائیو چلنے شروع ہو گئے لائیو میں کئی باتیں ہوئی آپ نے لڑائی جھگڑے دیکھے ایسے سے آپسین چیزیں دیکھی فلدی لینگویج ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے واقع تو وہ ڈیلے کا آگیا اب ڈیلے کر دیا انہوں نے چلو گئے اب یہ ڈیلے سے کابو ہو جاتا ہے کوئی بات آپ غلط کرنے لگے ہیں تو آپ اسے کنٹول کر لیتے آگے جس طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے ڈراماز میں ایون کی جو فلمز بنتی ہے فلمز تو بہت دور کی بات ہے وہ تو میں کہوں گی کہ وہ ابھی سیکنڈ سٹیپ ہے ڈراماز زیادہ دیکھے جاتے ہیں اور اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ کتنا لیم ہے یا ٹھیک ہے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے سب کا اپنا ٹیلنٹ ہے سب مہنت کرے کیپنگ آل گھمبیر اور بہت جسے کہتے ہیں کہ ایسے شدید قسم کے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ نوملی ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے اور وہ چھپ جاتے ہیں ایکلپس ہو جاتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو احتیاط سے آپ کو کرنا چاہیے ایسے پلیس کو دکھانا چاہیے ہمارے ہاں ایک زمانہ تھا کہ بچوں کو کہتے ہیں بچے سو جاتے سے ٹائم پر آ کر آج بچہ لڑکا ٹینیجر وہ دیکھ رہا ہوتا سارا کچھ اس کو ایڈوکیشن ہو رہی ہوتی کہ میں نے کس طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے وہ اچھی جس کو فالو کام کرتا ہے اور ٹپیکل سٹوریز جو ہوتی ہے وہ آپ کے مائن میں ڈریل ہوتی ہیں ہم ہندوستان ان کے ڈراموں میں دیکھیں کہ تک ہاتھ دکھاتے ہیں کہ یہ ہیروزم ہے کہ یہ ہے اچھی کام کے لیے اچھے لیکن ہمارے برے کام کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں یہ ایک پرابلم ہے اور کانٹنٹس جو ہوتے ہیں جو اشفاق صاحب بانو کدسیہ یا مسلم صاحب تارر صاحب ہوا کرتے تھے یہ کانٹنٹس پر بلیف کرتے تھے یعنی اشفاق صاحب کہتے تھے کہ ایک لڑکا لڑکی پڑے لکھے نہیں دونوں یہ شادی نہیں ہونی چاہیے ایڈیوکیشن کمپیٹیبلیٹری ہوتی مجھے خود دیاد سرا کے زندگی میں نے پلے کیا تھا اور وہ بانو کدسیہ کا لکھا ہوا تھا آپ کا اپنے ایکسپریئنس کیسے تھا ایس این ایکٹر ایس این ایکٹر جو میں نے بتایا کہ مجھے میں نے تین چار پلے بڑے انٹرسٹنگ کیے ایک جہاز اگوا کیا تھا میں نے جیسے فلم سٹوری ہوتی ہے پھر میں نے ایک پاناما کا صدر تھا رانو آگا نوریگا اس کا رول میں نے پلے کیا تھا پھر میں نے جنون کیا تھا جس کے اندر کہ آپ کے ایک شکیل مرہوم جو اداکار تھے وہ امریکہ کے صدر بنے تھے میں بنا تھا تو اب جب آپ ایکٹرز کو دیکھتے تو انمی صاحب کو کونسی ایکٹرز بہترین لگتی ہیں جو واقعی ایکٹنگ کر رہے ہیں دیکھیں اب تو بہت لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں اور بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں مجھے باز کس حیرانی ہوتی ہے کہ ٹی وی جو میں تھے لوگ تو وہاں چند ایک ایکٹر کی منوپلی ہوتی تھی اب ہر روز ایک نیا ایکٹر آ رہا ہوتا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے سب کو سپیس دی جاری ہے میں کہتا ہوں ایکٹنگ بہت اچھی ہو رہی ہے نیا ٹیلنٹ بھی آ رہا لیکن کانٹنٹس پہ ہونا چاہیے کہ آپ وہ کانٹنٹ کریں جس سے معاشرہ سدھ رہے اور پیمرہ کو آپ کیا اپیل دیں گے فیلحال کہ اس کے کانٹنٹ پہ واقعی پیمرہ کو تھوڑا سا میرا خیال ہے روائز کرنا چاہیے ان کو اس پر سختی کرنی چاہیے اور اس پہ ہم میٹنگ کیا کرتے ہیں مجھے یاد ہے اس دور میں جب چینلز کے لوگ آتے تھے ہم بیٹھ کی میٹنگ کرتے ہیں میں کتی چینجز آئی تھی پیمرہ کو لے کر ہمارے دکھیں ہمارے دور میں تو جو تھا جنہیں دو در دو میں شروع ہوا تھا میں دو در آٹھ میں گیا تھا کیارہ تک میں وہاں رہا ہوں تو اس دور میں جو تھا نا پیمرہ پہ باقیدہ بار بار یہی چیزیں ہو رہی تھی میڈیا کے آزادی کی بات تو کچھ حد تک وہاں پہ تب ریگولیشنز ہو گئی تھی نہیں میں مطمئن نہیں تھا کہ جو بھی ہے کہ لیکن کوشش کی گئی تھی لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کنٹرول نہیں ہوتی بالکل سے اور مجھے یہ بتائیے before we wrap up the session the last question which is on everyone's mouth social media کے جو content ہے وہ bald بھی ہے وہ ہر قسم کا ہے اس کا کوئی جیسے کہتے ہیں نا grip نہیں ہے اس کی کوئی boundaries نہیں ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ social media پہ بہت کہا جاتا ہے کہ social media میں بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں گالم گلوچ ہوتی ہے جملے نازیبہ جملے کہے جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ یاد رکھیں کہ UK میں انہوں نے ایک ہائیڈ پارک بنایا ہویا ہے وہ ہائیڈ پارک میں جائیں آپ جو مرد دنیا جہان کے غلیز یاد بول نہیں ہیں بھونکے ہیں لڑے ہیں وہ کچھ کریں آپ کو آزادی ہے آپ ونٹ کرتے ہیں you went to your feelings تو like wise پاکستان میں جو ہوتا ہے everyone's using it as a same medium for the same purpose and that's fine right no control نہیں ہونا چاہیے social media should stay but the freedom of speech ہونے چاہیے جو آدمی اچھی بات کرے گا وہ لوگ اس کے cash کریں گے یہ اب نہ کہیں کہ جی اگر کوئی آدمی گالی دے رہا ہے تو وہی continue رہے گا یا وہ اس کی اجارہ داری ہو جائے گی یہ بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے نہیں چیزیں اچھی آتی ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں اچھے کلمات کہتے ہیں تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے آپ یہ سمجھیں کہ ایک ڈیبیٹ ہے جو چل رہا ہوتا ہے cross connection ہاں یہ چلتا ہے اس کو ہونا چاہیے اس میں پاپندی میں سمجھتا ہوں کہ غیر واجب ہے that's great thank you so much mr. aptul basit khan player here thank you sir for your precious time here and thank you guys for watching us today it was a great conversation with him regarding all the policies he had been serving as a bureaucrat for the last 44 years and also we talked about PEMRA media regulations satellite issues the content that is coming ahead and we see all around and also we talked about social media you guys can have more and more questions regarding this and please let us know for more further queries regarding this in the comment section below down and yes we are definitely catching up in the next episode till then stay tuned bye bye